جوٹوں پر مساہ ہو سکتا ہے کہ جب نماز جوٹوں کو بغیر ادا کرنی ہو اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جوٹوں سمیت نماز ہو سکتی ایک سوال تو مساہ کا ہے جراموں پر تو ہو سکتا ہے بندے نے بوٹ نہیں اتارے ایسی چاہتا ہے کہ چلیں گزارہ مبارک کرنے وہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا ہونا چاہیے ننگے پہنچیں ان پر مسکود ہونا چاہیے چمرے کے موضوعوں پر کرنا چاہیے خیر یہ بات تو ان کی ضرورت نہیں سا مخواہ تجمہود ہے زید ہے کہ بس چمرے کے ہونا چاہیے کوئی نہیں چمرے کے موضوعوں کا علاقہ ذکر ہے خفیان کا گاوربین کا علاقہ ہے اور تیرا چودہ صحابہ کا نام امام اکداوز نے دکھا امام امام ابھی کہتے ہیں یار اگر حدیث نہ بھی صحیح ہوتی حالانکہ حدیث بھی صحیح ہے مگر نہ بھی صحیح ہوتی تو چودہ صحابہ کا کرنا اور ان کے خلافے ایک کور بھی نہ ملنا ایسے بڑی کوئی دریزی ہوتی اور ابن قیم نے کہا امام 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 نے یار بڑی انصاف کی بات کی کہ مرفوع رویت اگر اس نے کوئی زوف بھی صحابت کرتے صحابہ کا کیا کرو لاؤ کسی ایک نے جراب پر مسئے کا انکار کیا سب جرابوں پر کرو اور اس میں جب پتلی نہ ہو یوں ہو یوں ہو یہ ایسی بات جی ہے جیسے اللہ نے کہا گائے دبا کرو وہ کہنے لئے کس عمر کی ہو کس رنگ کی ہو یہ اپنی طرح سے خواب آگیاں مین میں ہی نکار لیں جراب تو آپ کا ننگاہ تو دولے نہیں ننگاہ کچھ بھی اچھی چھڑے بھی ہے امام سبحان صلی اللہ کی کہتے ہیں اگر وہ بھڑے ہوئے بھی ہے کرو جب سے کس عمر کیوں نہیں پھینچ یہ اللہ نے ایک رخصہ دیئے کہاں ہے کہ پانی میں گھرس جائی ہے اپنی انٹرسیٹی نے گھڑ کر دین کو تنگی مسہ بالکل جوربین پر دوست اب بین ناران پر ناران دوکے کہ آپ میں صرف کپل پہنی ہوئی ہے یا گرگابی پہنی کوئی اس میں جراب گھر آنے ثابت یہ بھی ہے بالکل زیلی رمت اللہ کی نصب رایہ دیکھیں علامہ البانی کے علمہ سلال جوربین دیکھیں ثابت ہے کہ اگر تسنے والا جوتا ہوتا آپ اوپر سے بس حاضر گھا دیتے کوئی نہیں دوتے لاتے یہ تینوں جہاز ہیں چمڑے کے ہوں جرابے ہوں جوتا جوتا پھر میں سے کعب پتار دیں کوئی بانتا ہے مولانا جو جرابوں پر مسہ کر لیتے ہیں اگر ہم جرابیں اتار دیں بین کو مسہ اسی طرح ہے بین کوئی مسہ اسی طرح ہے بین کوئی مسہ اسی طرح دی کہ آپ نے سر پر مسہ کیا تھا بعد میں بالکٹوا دیئے مسہ اٹھ گیا اس لیے آپ جراب اتار دیں موضہ اتار دیں جب حکم تھا اس وقت تو چھانا آپ کے پاہن اس پر آپ نے عمل کر لی بعد میں اگر تکھلیر کی اتار دیا گرمی وغیرہ یہ مسہ میں سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جوتوں سے بھی اتنا نماز ہو جاتی ہوتی بلکہ نماز ہو جو کہ یہ جرابوں پر مسہ کرنے کے بارے میں جرا مختصر بتا دیں یہ کتنے جنہوں سے مسہ کیا تھا کتنے جنہوں سے مسہ کیا تھا امین بھائی یہ کتنے جنہوں سے کھنا ہوئے سن لے نا جو بستی میں رہ رہا ہے سفر نہیں کر رہا ہوں اگر وغیرہ کر کے جرابیں پہن لے نا تو بعد میں جب وغیرہ ٹوٹے گا اور نیا وغیرہ کرے گا نا اور اس پر مسہ کرے گا اس وقت سے گھرنا شروع کرنا یہ بات ذہن میرا جب سے جرابیں پہنی اس وقت سے نہیں جب جرابیں پہنے کے بعد آپ نے پہلا ہوئی کیا اور مسہ کیا وہاں سے لے کر ایک دن ایک رات یہ اگر نہ آپ حضاریں تو مسہ کرسکیں ایک دن اور ایک رات اگر مسافر ہیں پہلے مسہ سے لے کر تین دن تین رات اگر آپ جرابیں نہیں ہوتا آپ کے تو مسہ کریں مسافر تین دن تین رات اور وقت میں رہنے والا ایک دن ایک رات اچھا مسہ کرنے کا سنا تو ہوا لیکن مجھے ذرا آج پلیر کہتے ہیں دوبارہ مسہ کرنے کا صحیح ترکھتے ہیں پانی سے دیلہ کرتے ہیں آپ دیلے کر کے ہاتھ زیادہ نہیں بیرنے کو جو آپ نے دیلی ہو جائے آپ کو پھر نمو نہیں ہوتی ہے صرف ہاتھ جائے نا دیلے کر کے نا تو ان کو ذرا جھار دینا ہے پانی دوبارہ گھر گئے اور پھر انگلیوں سے جائے نا پانی دیلی کا کس طرح اوپر سے لکیر کھائیں چاہیے پانی لگے جانا لگے بس ایسا کرنا ہے پانی دیا ہاتھ کو پر آپ جھڑک جار دیا تاکہ زیادہ نہ ہو اور بس دائن سے آپ سے دائن پاؤں بائن سے آپ سے بائن پاؤں ایسا ہے ایک چل بھی کر دینا کہ دائن سے کیا پھر بائن سے پھر بھی کوئی بات نہیں دیلیوں اس پر پھر جانے کی تکنے تک تکنے تک آج کے لئے کافی امان صاحبہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم اس میں یہ بھی ہے کہ اگر حکونیا دوئی ہیں تو آپ کے ہاتھ گیلے ہیں یا مسا کے لئے الگ سے پانی ہمیں لینا پڑے گا نہیں اگر گیلے ہیں تو ان سے کر اگر آپ بازو دوکر ہاتھیں ہیں ہاں ہاتھوں پر تری ہے تو کوئی نیا پانی جانے کی اس سے سر پر ہاتھ پہر رہے ہیں سر کے مسا کے لئے موزوں کا مسا یہ جو رابو کلا ہے اس کے لئے بھی نیا پانی دینے کی ہوئتیں اس وقت لینا تو یہ بہت شکریہ بلکل ہاتھ خوشکو ورنہ بازو دوکر آپ ہٹیں اور ہاتھ گیلے ہیں اس سے مسا کر لیں حدیث پاک میں آتا کہ آپ ہاتھوں کی تری سے بس سر پر ہاتھ لیتے تھے اتنا زیادہ گیلہ کرنے گیلے جی چھوٹا سی سوال ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیتھی کا ترجمہ ہے بشمار دفعہ آپ نے سنمایا دی ہے وضو کرتے وقت جب قرآن میں ہے کہ ہاتھ کونی تک اور چہرے کو دھولو اور سر اور پاؤں کا مسا کر لو تو پھر ہم سر کا مسا تو کرتے ہیں اور پاؤں دھوتے ہیں بھائی اگر قرآن میں صاحب یہ بات ہوتی کہ سر کا مسا کر رو پاؤں کا مسا کر رو تو یہ دو گروہ کیوں بنتے لوگوں کو کیا ضرور تھی کہ وہ بجائے آسانی کہ رام مسا کر دونے کے چکر میں پھرتے قرآن میں بات اس طرح نہیں کلیر نہیں بات آئی نہ دونے کی نہ مسا کی دونوں کی جائے سے گرامر کے مطابق دونہ بھی بنتا مسا بھی بنتا اب جب لوگوں نے سنت رسول کو دیکھا تو زیادہ یہی نظر آیا کہ حضور دوتے جی اس لئے انہوں نے دونے کو استیار کیا گرامر کے لیارت مانے دونوں بنتے مسا کام نہیں اس کے ساتھ جب سا علاج ہے راج مانا کون سا بلتا راج وہ دونے والا جس میں چھرک سے نکل جاتا مسا بھی ہوگا دونے دونوں پہلو ہیں اب ان میں سے کون وزنی ہے یہ بات آیت کے مفہم دونوں ہیں یہ اور بات ہے یہ جو غیر آپ دن کی باتیں کرتے سیاہوں گر رہا تو لوگ مانتے بلت ہے اچھی بلت ہے یا نہیں مانتے دین میں نہیں یہ بات اس سے نہیں یہ دین میں گرامر کے لیارت مانتے یہ بی بنتا دو ہر دورہ کو مہ اگر کوئی آدمی دھوئی نہیں جان پوچھ کے مسا کر لے تو آپ کے خیال میں یہ نہیں کہ وہ کافر ہے امام شہرانی دیکھتے جو مسا وارے ان کو بھی غرط نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابن اب باثر کئی لوگ کا یہ مدل ہم غرط ہم عظم کی علم باغ خدا کے لئے سارے ڈھکٹ آکے یہ جگرے ختم ہو جائے اسی لئے کئی امام اس کے قائل ہوگا کہ دونوں میں سے جو کی چاہ نمازی کہ کبھی دھو رہے کبھی مسا کر لے اور کئی بیچارے مجبور ہوگا کہ دونوں کرو ہر کوئی کچھ جمع کے قائل کچھ تخییر کی دونوں میں سے دونی چاہے کچھ دونے میں کچھ مچار مسرک بن گئے اور بڑے حال ورہ مہام جاہر کی کی بات ہیں وہ جو مرضی کہتے جنہ کساب میں پر نہیں ٹھیک جزاکم اللہ